کیا فرماتے ہیں علماء کرام کہ میراج کی رات رجب کے مہینے میں ہوئی تھی ایسا ہم نے کئی علماء سے سنا ہے تو کیا اس رات میں کوئی خاص عبادت کرنے کا طریقہ موجود ہے یا کوئی خاص وزیفہ یا کوئی خاص تذبیح یا اگلے دن کا روزہ وغیرہ رکھنا کیا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کی وضاحت فرمائیں سبینا گجرات سے اچھا جی دیکھئے شبہ میراج یہ نہیں کہ وہ رات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برراق پر سوار ہو کر پہلے مکہ سے شام پہنچے یعنی کہ فلسطین پہنچے بیت المخدس اور اس کے بعد اللہ تعالی نے آسمانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے میراج نازل فرمائی اور اس میراج کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش تک کا سفر فرمایا اور وہاں پر پھر پانچ نمازوں کو توفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور بھی تحایف ملے یہ لے کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہے تو یہ جو شبہ میراج ہے اس کے اندر نماز کا توفہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر کے عطا فرمایا اب سوال یہ اٹھتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں ذرا مسلمانوں میں ایسی جو ایسے موقع ہوتے ہیں پوائنٹس ہوتے ہیں اس پر ذرا دل چاہتے ہیں کچھ عبادت کریں تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ رات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اول تو تاریخ کے اندر اس میں اختلاف ہے بہت سائے لوگ کہتے ہیں یہ رمضان میں ہوئی تھی شب قدر میں ہوئی تھی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شعبان کی جو پندروی رات ہے شب و رات بعض لوگوں کا خیال اس طرف بھی ہے بعض لوگوں نے اور بھی اخوال کہے ہیں لیکن زیادہ تر جو علماء کا خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ستائیس میں رات ہے رجب کے مہینے کی ستائیس میں رات اس میں یہ معاملہ تاریخی ادبار سے اس کے متعلق روایت ملتی ہیں لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ صحابہ اکرام سے تابعین سے تابعین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے جتنا بھی جو خیر الخرون تھا خیر کا دور تھا خیر کا زمانہ تھا اس کے اندر کہیں بھی کسی ایک صحابی سے بھی ہمیں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے اس رات کو پایا ہو اس میں عبادت کی ہو کوئی خاص وظیفہ کیا ہو کوئی خاص طریقے سے عبادت کی ہو یا اگلے دن کا روزہ وغیرہ رکھا ہو یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے لہذا اگر کوئی شخص اس رات کو افضل سمجھ کے اس میں کوئی عبادت کرتا ہے اور اس کو لازم سمجھتا ہے اور اس کو ضروری سمجھتا ہے اور اگلے دن کا روزہ رکھتا ہے اور نہ رکھنے والوں کو اور اس رات میں عبادت نہ کرنے والوں کو ملامت کی نظروں سے دیکھتا ہے ایسا شخص بیدتی ہے اور عبادت میں ملوث ہے لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان عامال سے اپنے آپ کو روکیں ہاں نفلی عبادت ہے کبھی بھی کریں آپ تاجت روزہ نہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے اس دن پڑھ لیں کوئی بات نہیں لیکن اس دن کو خاص نہ سمجھیں نفلی روزہ کبھی بھی رکھ لیں کبھی نہیں رکھتا ہے اس دن رکھ لیں لیکن اس دن کو خاص نہ سمجھیں نفلی عبادت کا کوئی خاص ٹائم کوئی خاص دن متعین نہیں ہوتا متعین کرنے والے کو ضروری سمجھنے والے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ بیداد میں ملوث ہو رہا ہے اللہ پاک بیداد سے خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے